اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ آپ نسی بے کا جو جن بینک ہے اس میں آپ نے جین کا سیکونس کیسے سمیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنا ایک سیشن نمبر لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے سیکونس کے بعد آپ کے پاس آپ کا سیکونس آ گیا اس کی فائل کیسے پریپیر کرنی ہے اور وہ کتنے سٹیپس ہیں جن کو آپ یوز کر کے بینک آئی ٹی پہ اپنا سیکونس جو آپ سمیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے نسی بے آئی جن بینک کا ہوم پیج آپ نے جسٹ ہاؤ ٹو سمیٹ ڈیٹا ٹو جن بینک لکھنا ہے گوگل کے اوپر اور جو بھی آپشن نیچے آئے گا اس کو کلک کیجے گا تو وہ آپ کو اس پیج کے اوپر لے آئے گا اس پیج کے اوپر بہت سے آپشن آویلیبل ہے بہت سے گائیلینڈ آویلیبل ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوگا اس پیج کے اوپر جو ہے آکے سائن اپ ہونا ہوگا اس کے بعد آپ کی ای میل میں جو ہے آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ آ جائے گا اس کو یوز کر کے آپ اس کو سائن ان کر سکتے ہیں میں آرڈی یہاں پر سائن ان ہوں بینک آئیٹی دوسرا ہے سمیشن پوٹل اور جو زیادہ یوز بھی ہوتا ہے وہ ہے بینک آئیٹی آپ نے جس کلک کرنا ہے اس پیج کے اوپر بینک آئیٹی کو جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آجیں گے this is the home page for our بینک آئیٹی یا سمیشن پوٹل کہتے ہیں اس کو ہم اس پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے تین چار اپشن آرہے ہیں home کا ہے my submissions ہے managed data ہے template ہے my profile ہے میں دوبارہ my submission پہ آتا ہوں تو وہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے آپشن آرہ ہے gen bank کا اس کو میں کلک کرتا ہوں gen bank جیسے میں gen bank کو کلک کروں گا تو میرے پاس again ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور وہاں پہ ساری guidance available ہے کہ میں نے procreates جو ہے ان کا کچھ gene یا RNA یا sequence submit کرنا ہے یا میں نے eukaryote کا کرنا ہے یا میں نے metazone یا multi-cellular organism یا پھر influenza کا کرنا ہے یا anything else جو وائرس کا سیکنس ہے ڈینگی جیسے ہے یا SARS-CoV-2 ہے ان تمام کی information available ہے ہم کون کون سا سیکنس یہاں پہ submit کر سکتے ہیں میں نے جاپ کے کرنا یہاں پہ جو ہے sickness RNA جو prokaryotes bacteria اس کو میں یہاں پہ submit کرنا جا رہا ہوں تو میں اس سے پہلے کلک کر دوں گا new submission کو جیسے new submission کو پر میں کلک کروں گا تو میرے پاس تمام کے تمام steps سیکنس کی سیکنس کی سیکنس کی سمیشن تک پہلا submission type submitted sequence technology then sequences processing source modifier reference review and submit ان تمام steps one by one میں perform کروں گا تاکہ کو کوئی بھی ایسی problem نہ جب آپ رہے سیکنس سمیٹ کریں تو سب سے پہلے ہم نسلیکٹ کرنا ہے ہماری type ہے Procreate are سیکسٹین ساری نے پروکریارٹس ہے اور جیسے آپ کلک کریں کہ پروکریارٹس کو نیچے آپشن آجے گا کہ آپ کون سا سیکنس پروکریارٹس کا سمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے سمال یونٹ ریبوسوم یعنی کہ سیکسٹین ایس آر آرہ رہنے تو میں نے اس کو سلٹ کر لیا اور سب سے نیچے آجے تو ہمارے پاس ہے سمیشن ٹائٹل سمیشن ٹائٹل کیا ہے کہ آپ کو اگر پتہ لگ چک ہے کیونکہ سیکنس آ چک ہے ہم نے بلاس کیا تو ہاں سیبیلیٹی بیس بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو سیکنس ہے وہ سوڈو بناس پورٹیڈا تو میں یہاں پہ سوڈو بناس پورٹیڈا کا نام اس کو دے دوں تو جیسے یہ تینوں کی تینوں انفرمیشن آگے تو آپ نے کلک کرنا ہے کانٹینیو کو تو جیسے کانٹینیو کریں گے تو یہ پرسیسنگ میں تھوڑ سا ٹائم لے گا ہمیں نیکس ٹیپ پر لے گا جس کا نام ہے سمیٹر اب سمیٹر میں کیا ہے کہ میں سمیٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہ میرے تمام کی تمام ڈیٹیل یہا کام ڈیپارٹمنٹ کا نام اگر میں نے پر فائل میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے تو سارے سارے انفرمیشن یہاں پہ آ جائے گی میری پرامری ایمیل سکینڈری ایمیل بلا بلا سب کچھ یہاں پہ آ چکا ہے تو آریڈی انفرمیشن ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں کانٹینیو جیسے کانٹینیو کروں گا تو ہمارے پاس جو ہے اب تھرڈ سٹیپ آ گیا اس کا سیکنس ٹیکنولوجی تو ظاہری بات ہے جب ہم سیکنسنگ رہا تھا کوئی نہ کوئی ٹیکن سیکنسنگ تو میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نچائے اسمبلی سٹیٹ کہ میرا سیکنس جو ہے انسا سیمبل ہے یا میں نے اس کو اسمبل کیا ہو ہے تو میرا سیکنس جو ہے اس کو انسیمبل کی طور پہ ہی جو ہے لیکے جا رہا ہے سکتے ہیں اور آگے میں کلک کر دوں گا کانٹینیو کو اور اب ہمارا چوتھا سٹیپ ہے وہ کیا ہے سیکنس کی سمیشن جو سب سے ایمپورٹن ہے کہ ہم اپنا سیکنس کیسے یہاں پہ جو ہے نہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپشن ہم سے پوچ کلک کرنا ہے ریلیز ایمیجیٹلی آفٹر پروسیسنگ ہاں اگر آپ کو یہ پرولم ہے کہ آپ کی پیپلکیشن پروسس ہے آپ اس کا ویڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیکنس میں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ریلیز اون سپیسیفک ڈیٹ تو اپنی ڈیٹ بھی اس کو ان کو دے سکتے ہیں جسے کلک کریں گے تو آپ سے وہ ڈیٹ پوچھے گا تو ہم اس آپشن کو نہیں کریں ہم جا رہے ہیں ریلیز ایمیجیٹلی آفٹر پروسیسنگ جن آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کیا آپ نے کامیرا چک کیا ہے تو فاسٹ سیکنس آریڈ ہی ہمارے پاس ہے تو ہم نے لوگ کوالٹی کے لیے جو ہے اس کو یوز کریں نہ کریں سکنس آریڈ میں فرق نہیں پڑے گا تو میں اس کو کہتا ہے تو نو دن ہم سے پوچھ رہا ہے کیا آپ کا سیکنس جو ہے وہ کلچر تھا یا آپ نے انوارمنٹل سامپل لیا تھا ظاہری بات ہے کہ میں نے لیب میں جو اپنی ویکٹیریا کو ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ کریکٹرائز کیا ہے تو میں اس کو کروں گا پیور کلچر میرے پاس سنگل سٹین تھی اب لاسٹ میں آپ کو آپشن آگیا ہے چوز فائل تو چوز فائل میں ہم نے فاسٹ اے فارمیٹ یوز کرنا ہے نیچے اس نے ایک ٹیمپلیٹ بھی دی ہوئی ہے آپ نے ایک ایسے لکھنے گریردن کا سائن ہوگا اور ایک سیکنس 1 کے نام سے وہ چیز ہوگی اگر آپ مور دن وان سیکنس سمیٹ کر رہے ہیں تو آپ سیکنس 2 کے نام نیچے دے دیں گے لیکن میرے پاس ایک ہی سیکنس ہے تو میں نے آرڈی اسی کے لیے ایک فائل تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے ورڈ ڈاکومنٹ آرڈی اس کے لیے پرپیر کیا ہوا ہے اس پر لکھا گریردن کا سائن ہے سیکنس 1 ہے پھر میرے پاس سارا ایک سارا وہ سیکنس ہے تو میں اس فائل کو یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں چوز فائل then you have to upload sections کے نام سے میں نے اس کو اپلوڈ کر لیا جیسے اپلوڈ کروں گا تو میں اس کو نیچے کلک کروں گا continue اب یہ سیکنس آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اگر سیکنس کو پرولم ہوگی تو یہ آگے پروسیڈ نہیں کرے گا تو جیسے میں نے کلک کیا submit تو آپ دیکھیں اس نے جو ہے processing میں ڈیٹا میرا لگا دیا چیک سارے چیک وہ کر رہا ہے کیا یہ سیکنس کے اوپر تمام ٹیسٹ پروفارم کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے تو یہ تھوڑ سا ٹائم لے گا ٹین بے ٹین یعنی ٹین پیرامیٹر اس نے چیک کیے ہیں جیسے ٹین پیرامیٹر چیک کر چکا ہوگا تو یہاں پہ اگر وارنے میں کوئی ایسا وارنگ ریڈ کلر میں نہ آئے اگر یہاں پہ ریڈ وارنگ کوئی آ جاتی ہے تو ہم اپنے سیکنس کو دوبارہ trim کرنا پڑے گا تو میں اس کو دوبارہ continue پہ کلک کروں گا جیسے ہم continue میں کلک کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ next step کی طرف ہی لے جائے اب ہم پر جو next step آ جاتا ہے وہ ہے source modifier یعنی کہ اس میں ہمارے پاس organism کا نام آ جائے گا stain کا نام آ جائے گا source کہاں سے لیا تھا تو organism کا نام جو already میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم اس میں لکھ دیں گے pseudomonas یعنی جیسے آپ کچھ ٹائپ چیزیں کریں گے نیچے تو آپ کے پاس نیچے option آ جائیں گے تو یہ کیا option میں اگر pseudomonas proteida تو میں نے اس کو select کر لیا stain کوئی بھی stain کا نام اس کا لیتا ہوں میں ڈڈیٹ 1 2 کہہ دیتا ہوں جو بھی آپ آپ کو پتا آپ کو stain کا نام کیوں رکھتے ہیں یہ سائنس سائنٹس کی بیس پہ ہوتا ہے یا کچھر کولیکشن کی بیس پہ ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتا ہے isolation source کا یعنی کہ کہ کہاں سے ہم نے لیا ہے تو یہ soil بھی ہو سکتی ہے میں اس کو جو ہے وہ risosphere کا نام دے دیتا ہوں یعنی کہ میں نے پلانٹ کی روٹ سے اس کو لیا ہوا ہے اس کی رائے سوئے رائے جی رائس کی ہے تو میں رائس کا نام لکھ دوں گا یہاں پہ پھر آپ پاس option آتا ہے country کا تو یہاں میں ہم کلک کروں گا add field اور country میں جب پاکستان کا نام لکھ دوں گا یعنی کہ پاکستان سے ہی میں نے یہ stain لی تھی اور پھر آگے collection type اور بھی آپ اس میں field add کر سکتے ہیں جب آپ نے تمام کے تمام انفرمیشن یہاں پہ دے دیتا آپ کلک کریں continue کو کلک کریں گے تو ہمیں step number 6 کی اوپر لے کے جائے گا اگر کوئی problem نہ ہوئی تو ریفرینسز میں کیا ہوگا سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا authors کے name اور ان کا order بھی یعنی کہ ہم کن کن authors کو اس میں add کر سکتے ہیں اگر آپ نے single یا آپ کے ہی project سے ریڈیٹ ہے آپ single اس میں جو ہے وہ author ہیں تو آپ simple اپنا نام یہاں پہ اپنا add کر دے first name لکھیں اور last name لکھیں تو آگے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے سیکونس انسلوے پہ کیسے appear ہوں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کا supervisor involved ہے یا کوئی اور آپ کے colleagues involved اس project میں ان کے نام بھی لکھیں جیسے میں آپ نے supervisor کریں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں عبدال جو ہے first name آجے گا سمد اس جو ہے second name آجے گا اور آگے میں لکھ دوں گا ممتاز تو جیسے میں نام لکھوں گا اور کلک کروں گا دیکھیں یہاں پہ ممتاز اس کا نام بھی وہاں بھی اس نے generate کر دی اور آپ نیچے آجیں لکھا ہے reference reference کا مطلب ہے کہ کیا یہ جو sequence ہمارا کسی article میں publish ہو چکا ہے یا ابھی نہیں ہوا in press یا unpublished ہے تو mostly by default value unpublished لکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم in press لکھیں گے تو ہمیں article کی detail دینی پڑے گی اگر ہم publish لکھتے ہیں تو ہمیں پھر بھی article کی detail دینی پڑے گی تو ہم یہاں پہ رہتے ہیں کس پہ unpublished پہ unpublished آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ کی کسی culture collection کا حصہ ہے یا آپ کے جو ہے وہ لیب کا حصہ ہے تو آپ اپنی لیب کا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں and bioinformatics lab یعنی کہ mbbl سب سے لاسٹ بھی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ریفرنس اثر کونس ہے جس کے ساتھ corresponding ہوگی تو آپ کہہ دیں اس کے بعد کلک کر دیں continue کو جیسے ہم continue پہ کلک کریں گے تو یہ پھر اس کے process اس کو ڈال دے گا اور ہمیں last step پہ لے جائے گا وہ کیا ہے review and submit اگر آپ اس step تک آگئے ہیں it means to say that آپ کا sequence ٹھیک تھا submission کے لیے ready ہے ساتھوہ step ہے review and submit اس میں نیچے آئے تو ہمیں تمام کی تمام جو information ہم نے اس کو دی تھی وہ ہمیں دوبارہ یہاں بتا رہا ہے submitter کا نام دے رہا ہے یہاں پہ اس کی تمام کی تمام details department کونس ہے reference کون کونس ہے authors کون کونس ہے sequence technology کون کون سی ہے جو جو ہم نے اس کے اوپر data ایڈ کیا ہے وہ سارے اس سارے یہاں پہ ہمیں دے دیا ہے اس کو compile کر کے اور اگر ہم ساتھ اس سیٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جنبینک record کا preview ہمیں دے رہا ہے آپ نے موسٹی جنبینک یوز کیا ہوگا اور جنبینک میں ہم جب دیکھتے ہیں ہمارا sequence ہوتا ہے لوکس ہوگا sequence کا نام ہوگا definition آئے گی ٹھیک ہے اور پھر organism author name یعنی جو information آپ نے اس کو دی ہے وہ جنبینک کے پیج پہ اس طریقے سے جو ہے وہ شو ہوگی ہماری department کا نام ہماری laboratory کا نام comments میں technology آ جائے گی features آ جائیں گے sources آ جائیں گی اور آخر پہ ہمارا sequence آ جائے گا تو یہ ہمیں preview دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا sequence publish ہوگا answer by کی اوپر تو جیسے آپ سب سے آخر پہ دیکھیں کہ ساری چیزیں آپ review کر لیں اور ساری accurate ہیں آپ کے مطابق اس record کو آپ change نہیں کرنا چاہ رہے اگر آپ change کرنا چاہ رہے ہیں تو اوپر option available ہے کہ delete submission اب دوبارہ new طریقے سے submit کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتا آپ just click کریں submit کے اوپر جیسے آپ submit کے اوپر click کریں گے تو آپ کی email id کے اوپر ایک link آ جائے گا جسے link میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم 22 days کے بعد آپ کا session number launch کر دیں گے اگر آپ کے تمام sequence تمام record genuine ہے تو اگر ایک record ٹھیک نہ ہوا تو جو بھی allegation ہوگی ہمیں email میں وہ corresponding میں دے دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی gene کا sequence جو آپ کے project کا حصہ ہے اس کا sequence easily جو ہے جن بینک کی جو بینک آئی ٹی کا ٹول ہے اس کو use کر کے submit کر سکتے ہیں thank you very much